بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم کرونا یا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انتقال پانے والے افراد کے دفن و کفن سے متعلق مرجع علی قدر آگائے سید علی حسینی سستانی سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات آپ کے دفتر کی رسمی سائٹ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں سوالات اور جوابات کی تفصیل اس طرح سے ہے سوال نمبر ایک اگر کرونا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اسے دوسرے لوگوں کی طرح غصل دینا ہوگا یا تیموم دینا کافی ہے اور اگر ذمہ دار افراد تیموم دینے کی بھی اجازت نہ دیں بلکہ میت کو دوا لگا کر پیک کروا دیں اور دخن سے پہلے کسی کو بھی اسے کھولنے کی اجازت نہ دیں تو اس صورت میں ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے جواب جن موارد میں کرونا وائرس پھیلنے کے ڈر سے میت کو غصل دینا ممکن نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے گرچے داستانہ پہن کر دے سکتا ہے ایسا کریں لیکن اگر تیموم دینا بھی ممکن نہ ہو یا ذمہ دار افراد اس کام سے منع کریں تو میت کو بغیر غصل و تیموم کے دفن کر دیں سوال نمبر دو اگر میت کے ساتوں آزا پر ہنوت کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے لئے کیا بدل ہے جواب ایسی صورت میں ہنوت ساکت ہے اور کوئی بدل نہیں ہے سوال نمبر تین میت کو تین کفن دینا واجب ہے اور اگر ذمہ دار افراد اسے کفن دینے کے لئے کھولنے کی اجازت نہ دیں تو اس صورت میں کیا کریں جواب میت کو تین کپڑے کا کفن دینا واجب ہے گرچہ اس کے پیکنگ کے اوپر ہو اور اگر تمام کفن ممکن نہ ہو تو جتنا ممکن ہو کفن دیں جیسے پوری چادر کہ جس سے میت کا بدن پوری طرح چھپ جائے سوال نمبر چار بعض ملکوں میں کرونا کی وجہ سے انتقال کرنے والے افراد کو جلایا جا رہا ہے کیا مسلمان میت کے رشتے دار اس کام کی اجازت دے سکتے ہیں یا ممکنہ صورت میں اس کام سے روپنا ان کا شرع وظیفہ ہے سوال نمبر چار کا جواب آپ کی طرف سے یہ محصول ہوا جواب مسلمان میت کا جلانا جائز نہیں ہے اس کے رشتے دار اور دوسروں پر واجب ہے کہ اس کام سے روکیں اور شریعت کے مطابق دفن کرنے کی پوری کوشش کریں سوال نمبر پانچ میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا کیسا ہے جواب یہ کام جائز ہے لیکن ممکنہ صورت میں میت کو تابوت میں دائیں پہلو قبلہ روخ لٹائیں جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں سوال نمبر چھے ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے انتقال کرنے والے افراد کو عمومی قبرستان میں دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی خاص احتیاطی تدابیر جیسے میت کو گہرائی میں دفن کرنا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بطور معمول اس وائرس کے زندہ رہنے کے لیے جاندار اجزا کا ہونا لازمی ہے اور مریض کے انتقال کے بعد ممکن ہے چند گھنٹے زندہ رہے لیکن بدن سے باہر نہیں آ سکتا اور مر جائے گا اس لیے ڈاکٹری احتیاط جیسے داستانیں ماسک کے ساتھ میت کو دفن کر سکتے ہیں اور دفن کے بعد وائرس پھیلنے کا ڈر نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں عمومی قبرستان میں دفن کرنے سے منع کرنا جب کے میت کے وارث اور خود میت کی وسیعت کے خلاف ہو کیا حکم رکھتا ہے جواب مسکورہ صورت میں میت کو عمومی قبرستان میں دفن کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے اور ذمہ دار افراد پر لازم ہے کہ اس کام میں آسانی کے ازباب فراہم کرے آخر میں ہم دعا گوئے بارِ الٰہ بطفیلِ چوردہ ماسومین اپنے بندوں پر رحم فرماؤں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے اور گناہانِ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے اور امامِ وقت کے ظہور میں تاجیر فرماؤں والحمدللہ رب العالمین